نحمدو و نسلی علی رسول الكریم اما باز قعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی نیم اس کرن نورین لیکچرار گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کومرس کالیج برائے خواتین ایبی ایریا بلوک سکسٹین کراچی عزیز طالبات آپ سب جیسے کہ جانتی ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اچانک چھٹیاں ہو گئیں آپ کی آزمائشی امتحانات کا شیڈیول آپ کو مل چکا تھا اور امتحانات ہونے والے تھے آپ کا سلیبس مکمل ہو چکا تھا تو اب آپ کی گھر بیٹھ کے جو آپ تیاری کر رہی ہیں اس کے لیے ہم نے یہ لیکچر تیار کیا ہے تاکہ آپ کے ایکزام کے دنوں میں آپ کو پریشانی نہیں ہو تو یہ گیارمی جماعت کے حساب سے اسلام اطلاجمی کے پرچے کا ایک سوال ہے جو ہم آپ کو آج تفصیل سے بتائیں گے باب اول بنیادیا قائد عقیدہ ہر مومن کے دل میں سچا اور پختہ ایمان کا نام ہے عقیدہ بتاتا ہے کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا موت اور حیات کے بعد اس کی منزل کیا ہوگی عقیدہ انسان کو رہات اور سکون اور اتمنان بخشتا ہے اور اس کے دل میں حسن زین امیر اور سبر ڈالتا ہے عقیدہ لوگوں کو عمل خیر اور واجبات کی ادائی کی طرف لے جاتا ہے اور زمین میں ظلم و زیادی اور فساد کرنے سے روکتا ہے اسلامی عقیدہ لوگوں کے درمیان تعاون اقوت اور دستگیری کی دعوت دیتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پیپر پیٹرن اور پیپر کرنے کا طریقہ بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے اور ان ویڈیوز لیکچر میں بھی ایک ویڈیو پیپر پیٹرن سے مطالق موجود ہے آج ہم بات کریں گے ایک لونگ سوال کی ایک تفصیلی مفصل جواب لکھنے کے لئے آپ کے پاس جب سوال آتا ہے تو اس کا کل نمبر ساڑھے سات ہوتا ہے سات اشاریہ پانچ تو اس سوال میں آپ کو کتنا زیادہ لکھنا ہے اکثر طالبات جو ہیں وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ جواب کتنا بڑا ہونا چاہیے کتنے لینٹ ہونی چاہیے کتنے صفات پر مبنی ہونا چاہیے کتنے اس میں ہیڈنگ ہونی چاہیے تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بھی سوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس سوال میں آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے آپ بے مقصد جواب یا فضول کی تفصیلات میں جانے کے بجائے جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے مطابق تفصیلی جواب لکھا کیجئے اب جیسے ایک سوال ہم نے سکرین پر لکھا ہوا ہے عقیدہ اخرت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات سب سے پہلے آپ لکھیں گے عقیدہ کی تاریخ عقیدہ لفظ اخت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں گرہ لگانا باننا اور اس کے اسطلاحی معنی ہیں کسی چیز پر دل سے پختہ ایمان لانا یقین رکھنا عقیدہ کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز اور عقیدہ اخرت سے مراد ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن انسان مرے گا نہیں ہمیشہ کلی فنا نہیں ہوگا اس کی روح باقی رہے گی اور دوبارہ زندگ کیے جائیں گے یومِ حشر ہوگا اور تمام چیزوں کا حساب کتاب لیا جائے گا عقیدہ اخرت کی تاریخ کے بعد آپ ایک قرآنی آیار کا ترجمہ اور ایک حدیث کی ترجمہ سے اس کو اور سوال کو ملبوط کر سکتے ہیں اور اس میں مارکز زیادہ لے سکتے ہیں جس طرح سے آپ یہ قرآن کے آیت ہے بلہ شبہ لوگ اللہ کی نعمتوں جنت میں اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے سورہ انفتار اس کے علاوہ آپ حدیث سے بھی اس کی دلائل دے سکتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے اور کبھی فقر و فاقص سے دوچار نہیں ہوں گے اس طرح آپ حدیث اور قرآن کا حوالہ دے کر اس جواب کو اور اپنے دلیل سے مضبوط کر سکتے ہیں پھر اگر آپ سے یہ سوال آتا ہے اقیدہ آخرت پر قرآنی دلائل تو آپ منکرین نے آخرت کی جو دلائل ہیں وہ بھی ڈال کر اور اس کے جو جواب ہے قرآنی وہ بھی لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آئیں گے ہم سوال کے اگلے حصے کی جانے پر اقیدہ آخرت پر انسانی زندگی کے اثرات اگر ہمارا اقیدہ نہیں ہوگا آخرت پر تو انسان جو ہے وہ خودغرض اور لالچی اور حرس پسند ہوتا ہے تو ہر شخص نفسہ نفسی کے علم میں رہے گا ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ہمیں بس مل جائے ہم جو چاہیں نہ اپنی اس کو فرائز کی ادائیگی کا احساس ہوگا نہ معاشرے کا خیال ہوگا اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک لا قانونیت کے بینا پر ایک صرف جھگڑا فساد اور خون والی چیز ہوگی جب تک لوگوں کے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا آخرت کا خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے تو فرائز کی ادائیگی پوری نہیں ہو سکتی دوسروں کے حقوق پورے نہیں کیا جا سکتے معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا تو اس لیے جب آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے عمال جو ہے خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں آخرت پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ اس کے تمام ظاہر اور پوشیدہ عمال نامہ عمال میں لکھے جا رہے ہیں اور اس کا ذرہ ذرہ لکھا جا رہا ہے اور منصف جو ہے وہ اس پر ضرور پوچھ کرے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا تو اس طرح سے نیکی کی قواہش بڑھ جاتی ہے اور بدی سے جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے نیکی کی طرف رقبت ہو جاتی ہے نفرت کا احساس ہوتا ہے بدی سے اور عقیدہ آخرت پر ایمان جو ہے اچھے عمال کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے اندر نیک عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ملے ہیں اور جب انسان صحیح ہوتا ہے اپنے عمال درست کرتا ہے تو اس کے اگلا حصہ بھی درست ہو جاتا ہے دوسری بات آتی ہے احساس جواب دہی کی تو جب انسان کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے تمام فرائض چاہے وہ اپنے ذاتی عمال سے ہوں چاہے لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے ہو معاشرے کے حقوق کے اعتبار سے ہو عبادات کے حوالے سے ہوں تو احساس جواب دہی جب ہوتا ہے تو فرائض جو ہے وہ پورے ہونے لگتے ہیں اور جب ایک شخص فرض پورا کرتا ہے تو دوسرے کا حق ملتا ہے اور اس طرح سے باقی چیزیں معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے عقیدہ آخرت پر یقین اتنے والا شخص کی سوچ میں مضبط تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ منفی خیالات سے اپنی جان چھوڑاتا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے وہ اپنے وقت کو زیادہ کرنے سے روکتا ہے اور جتنی بھی کام ہیں عمال ہیں اس میں روشن پہلو دیکھتا ہے کیونکہ اس پر اللہ پر توقل بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ پر یقین ہوتا ہے امید کا دامن وہ نہیں چھوڑتا اس سے پتا ہے کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں اگر اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تو یقیناً اس کا عجر عظیم ہمیں ملے گا اور کوئی بھی عمل ذرہ برابر بھی نہیں کی جو ہے ہماری ضائع نہیں ہوگی سماجی اور معاشرتی امن کا خیام جب ایک فرق درست ہوتا ہے اور وہ اپنے عمال درست کرتا ہے اور اس سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عمال درست کرتے ہیں تو ہمارے جو سماج ہے ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی انسانوں سے بنا ہے اور جب ایک انسان صحیح ہوتا ہے تو معاشرہ صحیح ہوتا ہے ایک انسان صحیح ہوتا ہے خاندان صحیح ہوتا ہے خاندان سے معاشرہ صحیح ہوتا ہے اور معاشرے میں امن امان قائم ہو جاتا ہے عقید آخرت پر یقین رکھنے والا شخص تاون اور ہمدردی کی جذبے سے لبریز ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی لازم ہے اور وہ تمام لوگ جو اس کے فرائز میں نہیں آتے اس کے ماں باپ نہیں ہیں اس کے اولاد نہیں ہیں اس کی بیوی نہیں ہیں اور اس کی شوہر نہیں ہے یا اس سے کوئی خونی رشتہ موجود نہیں ہے مگر انسانیت کے ناتے ایک پڑوسی ہونے کے ناتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمدردی کا جذبہ تاون کے جذبہ جو ہے وہ رکھتا ہے جس سے معاشرہ جو ہے پور امن بنتا ہے اعتدال اور ان کے ساری یہ ایک لازمی چیز ہے کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے اسلام ہے وہ ہمیں اعتدال سکھاتا ہے میانہ روی سکھاتا ہے کسی بھی معاملے میں ہمیں زیادتی نہیں کرنی سوائے نیکیوں کے معاملے میں ہمیں کسی بھی کام میں نہ ہمیں شاکرش ہونا ہے نہ ہمیں بخل ہونا ہے نہ ہمیں جذباتی دکھانی ہے نہ ہمیں مزدلی دکھانی ہے ہاں تکبر بالکل نہیں کرنا اور ان کے ساری اختیار کرنی ہے اگر ہم نیکی کرتے ہیں ہم کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرتے ہیں یا بڑے سے بڑا کام بھی کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی لمحے اس بارے میں تکبر نہیں کرنا کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ہمارے تمام عمال جو ہم کر پا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی دیوی توفیق ہیں نہ ہم اپنا ذہن نہ اپنا جسم نہ اپنا دماغ اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں اللہ نے ہمیں علم بھی اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے ساری جو ہے وہ لازمی عمل ہے ان کے ساری کے بغیر یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا اب سوال جواب کے آخر میں آپ حرف الاخر لکھیں گے اور حرف الاخر جو ہے وہ تمام جواب کا خلاصہ ہوتا ہے کہ ہم نے عقید آخرت کیا چیز ہے اور اس سے انسان میں اور معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے کیا مضبط تبدیلی آتی ہے پورے جواب کا خلاصہ لانگ سوال کی جو ہے لازمی شرط ہوتی ہے اور اس طرح سے کر کے آپ جواب کو ایک باقاعدہ طریقے سے مکمل کیجئے گا اور اس کی پریکٹس کرنے کے لئے بار بار لکھنے کی پریکٹس کیجئے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں جب لکھنا شروع کرتے ہیں بہت سارے الفاظ آنے لگتے ہیں تو آپ کے اوپاس اگر رائٹنگ پاور اچھی نہیں ہوتی آپ کو لکھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ نہیں لکھ پاتے ہیں اور نامکمل جواب جو ہے وہ چھوڑ کے آنا پڑتا ہے تو اس لئے لکھنے کی بار بار پریکٹس کیجئے اس ٹاپک سے حوالے سے یا اسلامیت کے کسی بھی سوال کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیران کسی رہنے موسیقا